مروان کون تھا مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ چچا حکم کا بیٹا تھا سگا چچا ذات تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کو شہر بدر کیا تھا طائف میں اور بعد میں حکم دیا تھا کہ جو میرے بعد ہوں گے میرے خلافہ وہ اس کو اور زیادہ دور کریں گے پہلے دونوں خلافہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اس کو اور دور کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اس کو واپس لے آئے تھے اللہ ماں بدر الدین اینی آپ کی کتاب امددلکاری شرابخاری اس کے اندر جس وقت کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے کوئی سیٹ ملا تو جنابی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگی آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ شجرہ خبیصہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا یہ مروان اور مروان کا باپ اس سے مراد ہے یہ خبیص ابن خبیص ابن خبیص انہوں نے فرمائے یہ ملون بن ملون بن ملون ہے صاحبی روح المانی نے بعد ازالے کا ذنیم اس کی تفصیل میں ایک ایسی تفصیل لکھیا جو محسوس بیان نہیں کر سکتا جتنے آل علم حضرات اس صبح نکال کے دیکھیں حکم کے اندر وہ عیب بتلایا ہے وہ عیب بتلایا ہے کہ نہ وہ انسانی شرافت میں کسی درے کھپتا ہے نہ انسانی معاشرہ اس کی کسی درے کبول کرتا ہے دنیا کا زلیل ترین کام ہے جو اس آدمی کے ذمہ ہے جو یہ واپس لے آئے ان کو اس صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجموعین نے پوچھا کہ آپ ان کو کیوں واپس لے آئے جب سرکار نے ان کو نکالا بھی تھا اور ایک کو حکم دیا تھا اس کو دور کرنا تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنید رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا میں نے درخواست کی تھی سرکار نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں واپس بلالوں گا لیکن اس کے راوی اکیلے حضرت عثمان غنید رضی اللہ تعالی اب خلیفہ رسول ہیں ان کے بارے میں نہ کوئی کمزور رائے ہم قائم کر سکتے ہیں نہ کوئی بری بات کر سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام نے اس پر بڑا جھگڑا رکھا کہ آپ کو یہ حق نہیں تھا ان کو واپس لاتے اگر سرکار نے وعدہ کیا تھا تو سرکار کی زندگی میں دوراتے اور اگر نہیں دورایا تھا تو ان کے وسال کے بعد پھر آپ دو پہلے خلافتیں گزری ہیں ان کے زمانے میں کیوں نہیں دورایا بہرحال یہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی باہمی گفتگو ہے اس بارے میں ہم استعدار نہیں ہیں اس کو بلا کے بھی لائے اور اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا اس کے بعد علامہ بدر الدین اینی نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو باغ فدق نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون جنت نے مانگا تھا مولا مرتضا ان کے ساتھ تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اسلام اقلاقی رولنگ یہ ہے اس پر بھی وہ حدیثین کو کافی اختلاف ہوا کہ رولنگ کا سب سے پڑا جاننے والا تو حضرت علی مرتضا ہے وہ قانون وراثت کے تو سارے فیصلے وہ کرتے رہیں ان کو کیوں پتا نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بلا کے اپنی بیٹی دی تو اس کو وہ باغے فدق بھی دیا جو نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا تھا وہ اس کو دیا گیا اور افریقہ کی چار لاکھ سالانہ چار لاکھ درم سالانہ آمدنی جو تھی وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو دیا یہ تو چیزیں اس نے عالم اسلام کی سمگل کی ہیں پہلے یعنی ایک باغے فدق جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیا گیا اس کو دیا گیا وہ اس کے جبر سے لیا گیا چار لاکھ سالانہ درم کی آمدنی جو ہے افریقہ کی وہ اس کو دی گئی جس کی کوئی جواز نہیں جس کا کوئی جواز نہیں تھا مختصر یہ کہ مروان کے اس ستم زریفیوں کے نتیجے میں جو مصر تھا وہ تہوبالہ ہو رہا تھا بالآخر وہ لوگ اکٹھے اکر کے آئے کہ آپ اس وقت اپنا گورنر واپس کر کے کوئی ایسا آدمی دیں جو اس خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اس موقع پر صحابے کرام جو مدینہ طیبہ میں تھے اکابر صحابہ جو سرکاری طوالب علیہ السلام کے مجلس شورا کے ممبران رہ چکے تھے اور اس خلافت کے بھی وہ ممبر تھے اور اس قانون ساز اسمبلی کے اور جو مجلس شورا کے وہ ممبر تھے سارے اکٹھے ہو کر کے آئے اور لکا کسی اور آدمی کو آپ بھیجئے اس وقت محمد بن ابی بکر کو تیار کر کے بھیجا گیا جس وقت وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ٹیم بھی جا رہی تھی وہ مصری لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو راستے میں انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک اونٹنی جا رہی ہے اس پر ایک کالے سے رنگ کا غلام بیٹھا ہوا ہے اونٹنی کو ساتھی پہچان گئے اور انہوں نے جا کر گھر لیا کہا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا قصہ ہے اس کو چاروں نہ چار یہ ماننا پڑا کہ یہ اونٹنی حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کی ہے اور میں انہوں کا نمائندہ ہوں مصر میں جا رہا ہوں انہوں نے کوئی کتاب کوئی رکا کوئی چٹھی انہوں نے کا کچھ نہیں ہے آخر جب انہوں نے اس سے اس کو اتار لیا اس کے سامان کی تلاشی لی اور اس کے ایک کوزے سے ایک خطر نکلا جو چمرے کا کوزہ تھا جب اس کو پھاڑا دیکھا بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی یہ آدمی پہنچتا جائے اس کی گھردن اتار دو اور تاک میں ثانی انتظار کر ہم کیا کرتے ہیں جب انہوں نے یہ دیکھ لیا ان کا اس بیچارے کو ملازم ہے کچھ نہیں کہنا چاہیے جب واپس چلنا چاہیے جب واپس آئے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ تو ایک خدا پرست انسان تھے ان کا اونٹنی میری ہے یہ مور جو لگی ہوئی یہ میری ہے یہ خط میرا نہیں ہے جب تحقیق کیا تو خط مروان کا نکلا اب وہ کہنے لگے مروان کو ہماری حوالے کریں اتنے میں مروان بھاگ گیا اب وہی آدمی آپ کے شہادت کا سبب بنا اس کی تفصیلات کتنی بھی لمبی ہیں مگر سبب یہ ہوا جس آدمی نے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کا داماد بن کے چچازاد بن کر کے آپ کے معاملات میں اتنی خیانت کی ہے اس کے پیچھے نماز کی کیا بیس ہے نماز تو اس کے پیچھے ہوتی ہے جس کی اپنی ہو جس کی اپنی ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑھنے کا کیا مانا اب جناب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے وہ سٹوری ختم ہوئی لیکن مروان تو اب سامنے آگیا ہے مروان وہ پہلا آدمی ہے جو جنابِ حیدرِ قرار کو صبح شام تبرہ بھیجا کرتا تھا اب اس کا کیا یہ سنجھو ساؤگا اور یہ رہی کہ فلان کے پیچھے نماز پڑی تھی باقی ہسٹری کے واقعات کو کہتے ہیں ہسٹری کو عدیس کے مقابلے میں پیش کرتے ہو اور یہ بھی تو ہسٹری ہے جو پیچھے پڑھنے کا ثبوت لاتے ہو جھوٹی بھوٹی باتیں تم نے اس لئے یہ تلاش کی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم پابند کرنے کے امامِ حسن یا امامِ حسین جو اس کی پیچھے نماز پڑھتے رہے جو علی کو تبرہ بھیجے حسن و حسین اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں شرم کی بات ہے کہ نہیں یہ آدمی جو تھا یہ آدمی حضرتِ عدرِ قرار کے بارے میں نفرت کا دائی تھا اور یہ بات جو قائل وہ خبیص ابنِ خبیص ہے یہ مستدر کے اندر یہ عدیث موجود ہے جو حضرتِ سیدہ عشر عدی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اس کے بارے میں اس وقت جس وقت کہ یہ یزید کو خلیفہ بنایا جانے لگا تو امیدوار تھے حضرتِ عبد الرحمن ابن بی بکر تو ان کو ارکی یہ پریشانی پیش آئی آمن سامنے آئے انہوں نے کہا کہ تم نے یزید کو خلیفہ بنایا یہ ایسا بدترین آدمی ہے جس کا کوئی زندگی کا ایک کام بچپنے سے لے کر اس وقت تک مسلمان والا نہیں ہے انہوں نے کہا تم نہیں ہو جن کے بارے میں قرآن مجید کے آیت مضمت کے طور پر آئیے افل لگو ما تو تم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو بیعد بھی کرتے ہو انہوں نے کہا یہ میرے بارے میں نہیں آئی غلطی پر ہو انہوں نے جنابی سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ جواب میں کہتی ہیں یہ تمہیں کس طرح کہہ سکتا ہے کہ تمہاری مضمت میں یہ آیت آئی ہے یہ تو وہ شخص ہے جس کے باپ کو بھی بلون کہا گیا ہے جس کے بیٹے کو بھی بلون کہا گیا ہے شجرہ ملونہ موسیقی